ہم نے اکثر سنا ہے کہ اگر کوئی ویکتی لمبا اور نیروگی جیون جینا چاہتا ہے تو اسے کھان پان کے ساتھ صحت کا وشیش دھیان رکھنا ہوگا لیکن یہ سب کرنے کے بابجود بڑھتی عمر کے ساتھ شریر کمجور ہونے لگتا ہے اور اسی کمجوری کی وجہ سے شریر کئی بیماریوں سے گھر جاتا ہے لیکن لائف اسٹائل کے ساتھ یادی کوئی ویکتی کچھ عوشدی کو کھانا شروع کرتا ہے تو وہ 110 ورس تک نیروگ رہ سکتا ہے ایسا دعویٰ ریوہ کے وید ایمل مصرہ نے کیا ہے وید ایمل مصرہ دھنمنٹری چھما پراکرتک ون عوشدی یوگانجلی آلو کے کندر ریوہ سے جڑے ہیں عوشدیوں کی پہچان کرنے کے لیے انہوں نے پورے دیش میں یادترائیں کی ہیں وید ایمل مصرہ نے بتایا کہ انہوں نے عوشدیوں کا ایک ایسا فارمولہ تیار کیا ہے جس کا سیون کرنے سے ویکتی 110 ورس تک نیروگ رہ سکتا ہے لگاتار ان عوشدیوں کا سیون کرنے سے بی پی شگر جیسی بیماری بھی ویکتی کو کبھی نہیں ہوگی یہ فارمولہ وان بھٹ سے پریریت ہے یہ فارمولہ اشوگندہ ستاوت سفید موسلی برگت کفل پیپل کفل اتیادی ملا کر تیار کیا گیا ہے عوشدی گڑوں سے بھرپور ان چیزوں کا چوند لینے پر ویکتی 110 ورس تک جیویت رہ سکتا ہے وید ایمل مصرہ نے بتایا کہ بان بھٹ جی نے اپنے آئرویدی کرشنوالی میں یہ پرابدھان کیا ہے کہ کلیوگ میں انسان 110 ورس تک نیروگ رہ کر جیویت رہ سکتا ہے وید ایمل مصرہ نے بتایا کہ میں خود اس عوشدی کو لیتا ہوں اس عوشدی میں مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے اس عوشدی کا استعمال کرنے سے شریر میں طاقت بنی رہتی ہے پیٹ سے سممندھت سمسیائیں بھی نہیں ہوتی ہیں سب سے فائدے مند اشوگندہ ہے سب سے آنکھوں کی روشنی بھی تیج ہوتی ہے بان بھٹ جی نے اپنے آئرویدی کرتنا بلی میں ایک پرابدھان کیا ہے کہ 110 ورس تک آدمی نیروگ رہ کر جیویت رہ سکتا ہے اس میں اشوگندہ ستاور سفید موسلی اور موسل موسل جو یہ ہوتا ہے جسے روئے نکلتی ہے چھوٹے اس کا نکالنے پر ہو اور موسیقی کہ موسیقی کہ کہ تو گائے سبانتی ہے نمائے کبھی آتا بھی مار ہوا ایک بار چھوڑ کر